نواز شریف کی شہباز شریف کے ہمراہ لندن روانگی کے بعد سے مریم نواز کی پورا سرار خاموشی اور سیاسی منظرنامے سے بلکل غائب ہو جانے کی وجہ سے نون لگی کارکنان استراب کا شکار ہے اور چاہتے ہیں کہ مریم خاموشی توڑ کر سامنے آئیں اور ماضی کی طرح ان کی قیادت کریں ذرائع کا دعوی ہے کہ مریم نواز ایک انڈرسٹیننگ کے تحت خاموش ہیں اور ان کو یہ جگین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر وہ سیاست میں حصہ نہ لیں اور خاموشی اختیار کر لیں تو ان کے بھی کچھ عرصے بعد اپنے والد کے پاس بیرون ملک جانے کی اجازت مل جائے گی تاہم شریف خاندان کے قریبی افراد نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے یاد رہے کہ جب سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کی گھر سے لندن جانے کے لیے لاہور میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو مریم نواز کا چہرہ آخری مرد پر ٹی وی سکرینز پر نظر آیا کبھی مریم سیاسی طور پر کافی سرگرم ہوا کرتی تھی وہ نہ صرف نیوز چینلز بلکہ ٹویٹر پر بھی سرگرم تھی تقریباً روزانہ ہی ٹویٹس کرنے والی مریم کی آخری ٹویٹ اگست میں دیکھی گئے انہیں آٹھ اگست کو قومی اعتصاب بیروں نے شہدری شگرز منز کیس میں گرفتار کیا چار نومیمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کرتے ہوئے اپنا پاسپورٹ جبان کرانے کا حکم دیا لیکن والد کی ویرون ملک روانگی کے بعد سے مریم نواز سیاسی منظر نامے سے بلکل غائب ہے چنانچہ پارٹی کی کارکنان اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست آگے لے جانے کے لیے ان کو باہر نکلنا چاہیے لیگی کارکنان کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں اور عوام بدحال اور پریشان ہیں ایسے میں مریم ہی امید کی کرن نظر آتی ہیں لہٰذا مریم کو عوام کے سامنے آ کر بات کرنی چاہیے نون لیگ کی سیکٹری انفرمیشن پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا کہ مریم کہیں غائب نہیں بس وہ والد اور چچا کی غیرموجودگی میں اپنی دادی کی دیکھ پال کر رہی ہیں ان کی دادی بہت ضعیف ہیں اور نوازری فرم کے خاندان کے ساتھ گزشتہ ڈیڑھ دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی صحت دن بہ دن بگڑ رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ مریم کی اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو بلڈ پیشر اور گردن کے محروں میں مسئلہ ہے عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت شدید ذہنی عذیت سے گزر رہی ہیں انہیں شدید پچتاوہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کو آخری وقت مل نہیں سکی کیونکہ وہ جیل میں تھی تاہم عظمہ بخاری شاید یہ بھول گئی کہ ان تمام واقعات کے بعد مریم نے حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک شروع کی تھی اور اس سلسلے میں انہوں نے پنجاب کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے تھے تاہم عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم لندر میں جاری اپنے والد کے علاج کے معاملے پر اپنے بھائیوں سے مسلسل رابطے میں پارٹی کے ایک اور سینئر راہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر بتایا کہ مریم کی فیلحال ترجیح ہے کہ وہ عدالت سے اپنا پاسپورٹ واپس لیں اور لندن جا کر اپنے والد کی تیمارداری کرے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے آئندہ چند روز میں عدالت سے رجوع کریں گی مریم کی اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں جیل میں والد کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ ذہنی دباؤ لیا انہوں نے یہ بھی انتشاب کیا کہ کوڑ لکپر جیل میں قیام کے دوران مریم نواز کے کندے پر کیڑے کے کاٹنے سے انفیکشن پیدا ہوا تھا اور وہ شدید تکلیف میں ہے شاید مریم نواز کو بھی سرجری کی ضرورت پڑ جائے تاہم دوسری طرف نون لیگ کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ مریم نواز ایک انڈرسٹیننگ کے تحت خاموش ہے